توہین الیکشن کمیشن کیس میں ادم پیشی پر چیرمن پی ٹی آئی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کی آئی جی اسلام آباد کو ناقابل زمانت وارنٹ کی تعمیل کی ہدایت کی ہے پولس کو چیرمن پی ٹی آئی کو آج دس بجے پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے ایسے چو بنی گالا وارنٹ لے کر چیرمن پی ٹی آئی کی رہائش کا پہنچے فقیل رائے محمد علی ایڈوکیٹ نے وارنٹ محصول کر دیا رات آٹھ بجے وارنٹ وصول کیے گئے چیرمن تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوں گے چیرمن پی ٹی آئی کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اہم اجلاس بنی گالا میں ہوا اجلاس کی صدارت چیرمن پی ٹی آئی نے کی جس میں وائس چیرمن پاکستان تحریک انصاف شاہ محمد قریشی شعیب شاہی ڈاکٹر بابر آوان اور شیر افزل نے شرکت کی پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتیں ہیں سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو کو یہاں پہ آفیس کھولنے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورت ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے